السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ سپریم کورٹ سے جی بریکنگ پر بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئی ہے عام ترین ملاقاتیں سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی ہیں جسٹس مرسور بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور جسٹس یا یا افریدی بھی کھڑے ہو چکے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آج جسٹس میاں گل حسن کی عدارت سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ بشرا بی بھی جو پچھلے دو سو چو سٹھ دنوں سے اڑیالہ زیل کے اندر قید ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے اب اسلام آباد میں ایسی دوڑے لگتی ہیں ایسی دوڑے لگتی ہیں کہ ججز اپنی عدالتوں کو تالے لگا کے بھاگ جاتے ہیں اور بشرا بی بھی کی رہائی ممکن نہیں ہو پاتی نہ ہی روبکار جاری ہوتی ہے اور نہ ہی مچل کے جمع ہو پاتی ہیں لہذا اس کو لے کر اس وقت ایک تو یہ بہت بڑا تماشا یعنی ججز کی اتنی سی اوقات ہے کہ ایک حکم آئے گا سارے ججز چھوٹے بڑے سارے ججز تالے لگا کے بھاگ جائیں گے تو اس پر بڑا سخت رد عمل اس پر اکتا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے خاص طور پر شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں کہ ججز کا کوٹ روم کو لاکھ کر کے بھاگ جانا تاکہ بشرا بی بھی کی رہائی کے لیے روبکار جاری نہ ہو شرمناک فیل ہے بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماہ تحت ہیں اور وہاں ایک عورت وزیرعالہ ہے ایک فستائی حکومت کی فستائی وزیرعالہ ایک نہتی عورت سے اتنا ڈر اتنا خوف کہ کہیں وہ آ کر تمہارے اس ظلم کی دیواریں نہ گرہ دے اور اس کے علاوہ حماد حضر وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی زمانت کا حکم ہو چکا ہے اب مقتدرہ کے بہادر اور دانشورانہ افراد ایک گریلو خاتون کی زمانت میں رکاورٹ ڈالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کیا اس کا تعلق بھی اس معاشی ترقی کی سائنس سے ہے جس کے تحت جبر اور مینڈٹ چور سے معاشی ترقی میں تیزی آتی ہے اور نہیں پنجوتھا نے تو آج ساری کہانی کھول دی کہ کون کون تھا جج کس طرح سے دم دبا کر بھاگا ہے وہ کہتے ہیں افسوس ہماری ٹیم توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں بشرا بی بی صاحبہ کے مچلکے جمع کروانے گئی تو سٹاف نے بتایا کہ جج صاحب ایک بجے جنازہ پہ چلے گئے ہیں لیوٹی جج ہماریوں دلاور بھی چھوٹی پہ چلے گئے ہیں ایف آئی اکو کورٹ کے یہی دو ججز ہیں ٹرائل جج ارجمند ایڈمن جج راجہ جواد عباس تینوں ججز سواد جنازے میں گئے ہیں گیارہ بجے رکشندہ جج بھی ایک جگہ فاتح پر گئی ہوئی ہیں پورا کمپلیکس خالی ہے افسوس 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 نظام انصاف تو یہ نظام انصاف کا حال ہو چکا ہے ایک باپ پردہ خاتون اور وہ بھی تقریباً پونے سال کے بعد وہ رہاہ انہیں جاری تھی اور ان کی رہائی کے لیے اتنی رکابٹ ہے اچھا سب سے اہم چیز سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہے ہیں نمبر ون تو آج خبر آئی کہ نامزد چیف جسٹس یایا فریدی کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے چیمبر میں ملاقات دیئے ہیں دوسری خبر یہ آئی کہ یایا فریدی صاحب کی جسٹس منصور علی شاہ سے ملاقات ہوئی ہے تیسری خبر یہ آئی کہ یایا فریدی کی جو ہے وہ اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی ہے چوتھی خبر یہ آئی کہ یایا فریدی صاحب کی حسن عزر رزوی اور جسٹس شاہد وحید کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے یہ چار سے پانچ ان کی آم ملاقاتیں ہوئی اور تمام ملاقاتوں کے حوالے سے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ ان کو مبارک بات دی گئی ہے اور انہوں نے مبارک بات وصول کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید جسٹس یایا فریدی پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ پیچھے تو نہیں ہٹنے جا رہے بلکہ وہ مبارک باتیں وصول کر رہے ہیں اب جو ٹاؤٹس ہیں جن کو لفافیں آتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہیں جسٹس یایا فریدی نے مشورہ یہ دیا جسٹس منصور کو کہ آپ اور جسٹس منیب استیفہ دے دیں اسی میں آپ کی عزت ہے لیکن یہ ٹاؤٹوں کی خبر ہے اور ٹاؤٹ آپ کو بتایا ہمیشہ پراپیگنڈا کرتے ہیں اب ایک اور خبر ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہیں نا اس ملاقات کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جسٹس یایا فریدی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈٹ دیں آپ کو مبارک ہو آپ چیف جسٹس نامزاد ہو گئے ہیں آپ میرے بھائی ہیں ہماری چالیس سالہ دوستی ہے چالیس سال سے ہم دوست ہیں آپ چیف جسٹس ہوں میں ہوں ایک ہی بات ہے گھر والی بات ہے لہٰذا آپ ڈٹ جائیں آپ ہی چیف جسٹس ہیں آپ کو مبارک ہو میں آپ کے مکمل طور پر ساتھ کھڑا ہوا ہوں یعنی جسٹس یایا فریدی اگر سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے تو جسٹس نے مرسول علی شاہ انہیں شورٹی دلائی ہے کہ آپ کھڑے رہیں میں بیری کوئی نرازگی نہیں ہے بلکہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اب اس میں بجا کیا ہے یعنی ایسا ایسا کیوں ہے ریزن کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسٹس یایا فریدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امین و دین قاضی کا بگل بچہ بلکہ بگل بچہ شاید قاضی کا بھی باپ مقصر قاضی کا بھی باپ قاضی کو بھی جو پیچھے چھوڑنے والا ہے تو وہ آ جائے گا تو جسٹس مرسول اور کمپنی کی پلاننگ یہ ہے کہ قاضی گروپ سے قاضی کی باقیات سے سپریم کورٹ واپس لی جائے یہ جو آئین توڑنے والے جنہوں نے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کو جی ایچ کیو کا ایک زیلی ادارہ بنا دیا ہے کیمپ آفیس بنا دیا ہے کہ جو فیصلہ وہ چاہیں گے وہ فیصلہ آ جائے گا جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا جی حضور یہ سپریم کورٹ شناکتی ختم کر دی ہے ٹوٹی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں جیسے مرسولے کا پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس ساری بدماشہ سے سپریم کورٹ واپس لی جائے قاضی چلا گیا تو قاضی کی باقیات کے پاس کہیں یہ سارا کچھ نہ چلا جائے تو ہم کھڑی ہو جاتے ہیں اب رہی بات جب قاضی چلا جائے گا خاص کم جہاں پاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم وار کریں گے اور اس کے بعد فل کوٹ بھی ہوگا اس کے بعد چھبیس ترمیم بھی اڑے گی اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ترمیم اڑ جاتی ہے تو سپریم کورٹ واپس جیسے مرسول کی حوالے جو سینئر جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے حوالے کی جاتے ہیں یعنی وہ ساری چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہوں گی یہ جناب اس وقت خبر ہے حامد خان ان کی جانب سے بھی پریس کانفرس کی گئی ہے اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں وقلا تحریک کی کہتے ہیں پچیس اکتوبر کو ملک بھر کے وقلا فائد جیسا سے یوم نجات بنائیں گے پاکستان بھر کے وقلا اس آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں یہ آئینی نہیں آرمی ترمیم ہے کسی نے مجھے کہا پارلیمان از سپریم میں نے کہا جی ایچ کیو اس سپریم پارلیمان اس سپریم نہیں جی ایچ کیو اس سپریم جو جی ایچ کیو کہتا ہے وہی جو ہے آپ فوری طور پر وہ کرتے ہیں جبکہ نائب سسد سپریم کورٹ بار اسوسیشن لاہور کی جانتی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قاضی فائز جیسا کے ریفرنس میں کوئی وکیل کالا کورٹ پین کا شریک نہیں ہوگا یعنی ہم قاضی فائز جیسا کو علی ودائی تقریب نہیں دیں گے اس کا بھی ہم بائیکٹ کریں گے اور ہم اس تقریب کے اندر کسی صورت بھی شریک نہیں ہوں گے اچھا ساتھ میں پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل بھی ہیں وہ بڑی سمجھدار ایک ساتھ چال رہے ہیں تعلیٰ کہ کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فوری طور پر اٹھو نکلو یہ کیوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے یعنی مشورہ دینے والے خود سے تجزیہ نگار بننے والے سلمان اکبر راجہ کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈیچو پہنچو آج ہی پہنچو کدھر بیٹھے ہو یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں پر مریں گرفتار ہوں ہم آگے بڑھیں گے ایک شاندار عوامی تحریک آپ دیکھیں گے جو اس ملک میں برپا ہوگی انہوں نے کہا ٹوٹو کی باتوں میں نہیں آنا چمچو کی باتوں میں نہیں آنا یہ بروائیں گی آپ کو ہم نے پوری حکمتی عملی کے ساتھ تحریک چلانی ہے تو ایک دن کی تحریک نہیں ہے میں کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے دباؤ پر پندرہ سو لوگوں کو لے کر آئیں اور ان کو گرفتار کروائیں بے روزگار کروا دیں اور بعد میں ان کے گھر والے روتے پیٹتے رہیں ہم آئیں گے لیکن بھرپور تیاری کے ساتھ وہ وقت بھی دور نہیں میں کہا ہم آئیں گے ضرور ضرور آئیں گے وہ گنڈاپوروالا کام نہیں کریں گے کہ لوگوں کو پیچھے بروا دیا گرفتار کروا دیا اور خود نکل گئے ہم نے یہ ایک پوری فراست کے ساتھ سارے معاملے کو آگے بڑھانا ہے اور پھر پی ٹی آئی نے بھی آج کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے درونے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ تیاریاں کریں کس طرح سے اس آنیتر امیم کو چیلنج کرنا ہے کس طرح اس راستے میں آنا ہے اور کس طرح پھر عوامی دباؤ اور مکلا کو اکٹھا کرنا ہے تو لہذا پی ٹی آئی نے بھی اپنے تیاریاں جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں تو بہرحال اس وقت جسٹس یا یا فریدی کی تقریب تقریب حلف برداری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ایوان صدر نے نام مانگ لیے ہیں مہمانوں کی لسٹ مانگ لیے ہیں کہ کن کن افراد کو جسٹس یا یا فریدی کی تقریب حلف برداری کے اندر مدعو کیا جائے گا تو لہذا اس وقت تو مکمل جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ پچیس اکتوبر کے گزرنے کا کیا جا رہا ہے جیسے ہی پچیس اکتوبر گزرے گا مقلع تحریک میں شروع ہو جائے گی اور جیسے یا یا فریدی یا جیسے مرسور علی شاہ کے جو سرپرائز ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جو چھبیسوی ترمیم کی گئی ہے یا جیسے جو یا یا فریدی کا نوٹفکیشن کیا گیا ہے یہ حکومت کے اپنے ہی گلے پڑ سکتا ہے پاکستان زندہ بار